بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایکسلنس آلنائن ایڈوکیشن بائیلوجی کی کلاس کو فشامدید بائیلوجی میں چیپٹر نمبر تھری جس کا نام ہے کوارڈینیشن ان کنٹرول اس چیپٹر کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج وہ ہے انڈوکرائن سسٹم سٹوڈنٹس پریویس کلاس میں میں نے آپ کو گلینڈز کے بارے میں بتایا اور گلینڈز جو دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا تھوڑا سو اس کو ریپیٹ اگر ہم کریں تو میں نے آپ کو بتایا گلینڈز آپ کی باڈی کے کچھ ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو کہ ایک کیمیکل سبسٹنس بنائیں گے ڈسچارج کریں گے ریلیس کریں گے ان کو آپ کہتے ہیں گلینڈز اب ہماری باڈی میں دو ترہاں کے گلینڈز ہوتے ہیں ایک وہ گلینڈز ہوتے ہیں جو اپنی کیمیکل سیکریشن کو ایک ڈکٹ کے ذریعے ٹارگٹ آرگن تک پہنچاتے ہیں ایسے گلینڈز کو ہم کہتے ہیں ایکسوکرائن گلینڈز جبکہ کچھ ایسے گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ کیمیکل سبسٹنس بنائیں گے لیکن ان کے پاس ڈکٹ نہیں ہوتی وہ ڈکٹ لیس ہوتے ہیں ان کے پاس ڈکٹ نہیں ہوتی تو انہوں نے جو کیمیکل سیکریشن کیمیکل سبسٹنس جو انہوں نے بناتے ہیں تو وہ بلڈ میں ریلیس کر دیتے ہیں اور پھر بلڈ کے فلو کے ذریعے ان کا کیمیکل سبسٹنس اپنے ٹارگٹ آرگن تک پہنچتا ہے تو ایسے گلینڈز کو ہم کہتے ہیں انڈوکرائن گلینڈز ٹھیک ہے جی اب آپ کے یہ جو انڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں پھر یہ جو کیمیکل سبسٹنس بنا رہے ہیں ان کا نام ہم نے رکھا ہورمونز اور ہورمونز کے ذریعے کیمیکل کوارڈینیشن ہوتی ہے کیمیکل کوارڈینیشن اس چیپٹر کے بلکل سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیمیکل کوارڈینیشن سے مراد ہوتا ہے کہ کیمیکل سبسٹنس کے ذریعے ایک آرگن دوسرے آرگن کو ایک آرڈر جائے ایک آرڈر ریلیس کرے ایک آرڈر بتائے تو انڈوکرائن سسٹم کیا ہے ان تمام انڈوکرائن گلینڈز کو کلیکٹیو لی ایک سسٹم کے ذریعے ہم اپریڈ گئے ہیں سسٹم کیا ہوگیا جی انڈوکرائن سسٹم جو ہے انڈوکرائن گلینڈز سے ملکے بنا با ہوتا ہے کمپوزڈ آف آل انڈوکرائن گلینڈز کمپوزڈ آف انڈوکرائن گلینڈز یعنی آپ کی بوڈی میں جتنے بھی انڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں ان سب کو کلیکٹیو لی ہم کہتے ہیں جی کہ یہ انڈوکرائن سسٹم کا حصہ ہے ڈیار انڈوکرائن سسٹم ہم دسکس کریں گے جی ڈائیگرام میں آپ کو ان کے نام نظر بھی آ رہوں گے اور انڈوکرین گلینڈز کیا ہوتے ہیں جی اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈکٹ لیس گلینڈ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی ڈکٹ نہیں ہوتی کوئی نالی نہیں ہوتی یہ جو کیمیکل سبسٹنس بناتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہورمونز ہورمونز کو پھر یہ کیا کرتے ہیں جب ڈکٹ نہیں ہے تو یہ کس طرح اپنے ٹارگٹ آرگن تک پہنچاتے ہیں جی اس کو تھرو بلڈ بلڈ میں یہ اس ہورمون کو ریلیس کر دیتے ہیں پھر بلڈ جو ان ہورمونز کو ٹارگٹ آرگن تک لے کر جاتا ہے اور ٹارگٹ آرگن پر جا کے یہ کیمیکل کوارڈینیشن کرتے ہیں کیمیکل کوارڈینیشن کرتے ہیں اور کیمیکل کوارڈینیشن سے مراد کیا ہو جائے گی یہ کیمیکل سبسٹنس جس کال ہورمون ایک کیمیکل سبسٹنس کے ذریعے ایک آرگن نے دوسرے کو اطلاع دی ریسپونس کیا جی کہ اس نے کام کرنا ہے سو تو مثال کے طور پر جیسے جسم کی اڈنیوں کو گروت کرنی ہوتی ہے اب اب یہ ایک ہورمون بڑھیں گے سومیٹو ٹروپک ہورمون پچورٹی گلینڈ نام کا یہ جو آپ کو گلینڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر پچورٹی گلینڈ یہ ایک ہورمون ریلیس کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سومیٹو ٹروپک ہورمون وہ ہورمون چونکہ یہ پچورٹی گلینڈ ایک دکلیس گلینڈ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دکل نہیں ہوتی لہٰذا اس پچورٹی گلینڈ نے جو سومیٹو ٹروپک ہورمون بنایا وہ یہ بلڈ میں ریلیس کر دیتی ہے اب وہ بلڈ آپ کی پوری باڈی میں ٹریول کرتا ہے فلو کرتا ہے تمام ہٹیوں تک جب یہ چاہے گا اور ہڈیوں کو یہ سومیٹو ٹروپک ہورمون ملے گا تو وہ جو ہے اس ہورمون کے انفلنس سے اپنے آپ میں گروت سیل ڈیویجن سٹارٹ کر دیں گے اور جو ہٹیاں ہیں وہ اس کے باڈی میں گروت پیدا ہوگا تو یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی کہ آپ کے جو اورگنز ہیں انہیں اس اورگن نے ایک کیمیکل کوارڈینیشن دی ایک کیمیکل سبسٹینس کے ذریعے اطلاع کی اور اب یہ اپنا فنکشن پر فارم کرنے لگتا ہے ہڈیوں کی بات کر رہا ہوں میں ہڈیوں کو پچارٹی گلینڈ نے ایک آپ کہنے جی ایک ریسپونس دیا ایک حکم دیا کس طریقے سے ایک ہورمون کے ذریعے ایک کیمیکل سبسٹینس کے ذریعے جیسے ہی پچارٹی گلینڈ نے ان بونز کو حکم دیا تو یہ بونز جو ہیں وہ اپنا فنکشن پر فارم کرنے لگ گیا گروہ کرنے لگ گیا جیسے میں جو ہے وہ جاتی ہے یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک کیمیکل سبسٹینس کے ذریعے ایک اورگن نے دوسرے اورگن کو کوارڈینیش کیا ہے تو دیس اس کیمیکل کوارڈینیشن ٹھیک ہے جی تو یہ سارا کیمیکل کوارڈینیشن کا جو نظام ہے اس کالڈ اینڈوکرائن سسٹم اب اس اینڈوکرائن سسٹم میں جیسے میں آپ کو بتایا جی اینڈوکرائن گلینڈز موضوع ہوتے ہیں تو کون کون سے گلینڈز ہوتے ہیں جی اب ہم ذرا باری باری ان تمام گلینڈز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اینڈوکرائن سسٹم میں کون کون سے گلینڈز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس گلینڈ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ہائپو تھیلمس پہلا گلینڈ جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائپو تھیلمس یہ ورڈ آپ نے سنا ہے اسی چپٹر میں ہائپو تھیلمس اصل میں برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے یہ آپ کا دیکھے جی برین ہے اور اس برین کے پارٹ میں آپ کو یہ حصہ نظر آ رہا ہے یہ دو چیزیں ہیں یہ ہائپو تھیلمس بھی ہے تو اگر ہم اس حصے کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بنائیں تو یہ ایسا بناو ہے ایسا بناو ہے اس میں سے یہ پوشن جو ہے وہ ہائپو تھیلمس ہو گیا اور یہ حصہ جو ہے یہ دوسرا ایک گلینڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پچوارٹری گلینڈ پچوارٹری گلینڈ اب پچوارٹری گلینڈ میں آپ کو دو لوگ سے نظر آ رہے ہیں یہ کہلاتا ہے انٹیریر لوگ انٹیریر لوگ اور یہ کہلاتا ہے پوسٹیریر لوگ ٹھیک ہے تو یہ انٹیریر لوگ پوسٹیریر لوگ اصل میں پچوارٹری گلینڈ کے دو حصے تو اپر پارٹ ہے بہت اس پورے جو کمبینیشن کے حصے کا جو آپ کا اپر حصہ نظر آرہا ہے وہ ہے ہائپو تھائیلیمس اچھا ہم نے برین میں اس کو پڑھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو گرین ہوتے ہیں ہمارا جو برین ہے اس کے تین میجر پارٹ ہوتے ہیں فور برین جو ہوتا ہے اس میں زیادہ بڑا پارٹ جو ہے وہ تو سہری برم ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جی جو ہے ہمارے پاس ہائپو تھائیلیمس ہوتا ہے ہوتا ہے ہیپو کیمپس ہوتا ہے ایم آئیک دیتا ہوتا ہے تو ہائیپو تیلمس ایکشوال میں برین کا پارٹ یہ گلینڈ اس کو کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ یہ کچھ ہارمونز بنائے گا اور وہ ہارمونز جو ہیں وہ آپ کے ریلیز ہو رہے ہیں تو ہارمون فارمیشن کی وجہ سے آپ اس کو انڈوکرائن سسٹم میں بھی انکلوٹ کر رہے ہو اس پر گلینڈ بھی کہہ رہے ہو کیونکہ یہ نرب یہ نرب ایمپلس اس کو جو ہے کہہی کرتا ہے دماغ کا حصہ بھی ہے نروس کوارڈینیشن بھی کرتا ہے تو یہ نروس سسٹم کا بھی اس طرح برین میں ہم نے اس کا پارٹ پڑھا تھا کہ ہمارے بلڈ پریشر ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے بلڈ پریشر کو ہماری ہارٹ بیٹ کو ریٹ آپ ڈیٹنگ کو جو ہمارے جو ہومیو سٹیس سے ریلیٹڈ فنکشنز ہوتے ریگولیٹری فنکشنز ہوتے ہیں یہ ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اب اس کو ہم انڈوگرین ٹسیسٹم کی انگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کم کر دا ہے ہائپو تھالمیس جو ہے paralyzed من photom in ذ Перв AH جو آپ کو یہ جو بنا را ہوں یہ پوشن جو ہے سارا یہ ہے ہائپو تھالمس اب ہائپو تھالمس جو ہے وہ کچھ فرمونز بناتے ہیں جن پہ ہم کہتے ہیں ریلیزنگ ان انہیو بیٹنگ ہارمونز ہرمونز بناتا ہے ایس ہرمونز بناتے ہیں contest SHOW قیلاتے ہیں اور انہیو بیٹنگ فریرمال زکلائتے ہیں کچھ کچھ ہرمونز ہوتے ہیں ریلیزنگ کے نام سے کچھ ہرمونز ہوتے ہیں انہیویٹنگ ہرمونز کے نام سے انہیویٹنگ ہرمونز یہ جو ریلیزنگ ہرمونز ہوتے ہیں یہ ہرمونز جب یہ بناتا ہے ان کو یہ جو ہے بلڈ کے ذریعے پچارٹی گلینڈ تا پہنچاتا ہے پچارٹی گلینڈ ان ہرمونز کے آنے سے اپنے کچھ پرٹیکلور ہرمونز کو ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں یعنی ایک لحاظ سے یہ پچارڈی گلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے مثال کے طور پر اس نے جو ہے پچارڈی گلینڈ کا ایک ہارمون ہے اے ہارمون ایک ہارمون ہے بی ہارمون دو ہارمون ہے ابھی تو میں نام نہیں دیرہا آپ کو نام نہیں آگے بتاؤں گا تو سپوز کہنے جی پچارڈی گلینڈ کے بعد دو ہارمون ہے اے اور بی پچارڈی گلینڈ ان کو اپنے اندر سٹور رکھے گا ریلیز نہیں کرے گا جب باڈی کو ضرورت ہوگی دماغ کو جو ہے ضرورت ہوگی اے ہارمون کو دماغ انیلائز کر لے گا کہ آپ کی باڈی کو اے ہارمون کی ضرورت ہے تو یہ تو ہائپو تھیلمر سے یہ اے ہارمون کا ایک ریلیزنگ ہارمون بنائے گا وہ ہارمون جیسے پچارڈی گلینڈ کو ریسیب ہوگا تو پچارڈی گلینڈ اس اے ہارمون کو ریلیز کرنا شروع کرتے گا بلڈ میں ریلیز ہو جائے گا پھر یہ بلڈ میں ریلیز ہو کے ٹارگٹ آرگن تک جائے گا اور جیسی ٹارگٹ آرگن کو یہ ہارمون مل جائے گا وہ اپنا کام شروع کر دے گا اب وہ کام سپوز کریں جی ہو گیا اب کیا کرے گا جی برین جو ہے ہائپو تھیلمرز کو ڈکٹیٹ کرے گا ہائپو تھیلمرز ایک انہیویٹنگ ہارمون ریلیز کرے گا وہ انہیویٹنگ ہارمون جیسی پچارڈی گلینڈ پر جائے گا پچارڈی گلینڈ اس ہارمون کو ریلیز کرنا بند کر دے گا سیمیلرلی اسی طرح بی ہارمون اگر پچارڈی گلینڈ سے ریلیز کرانا ہے تو ہائپو تھیلمرز اس بی ہارمون کا ریلیزنگ ہارمون بنائے گا پچارڈی گلینڈ کو دے گا جیسی پچارڈی گلینڈ کو یہ ہارمون ملے گا وہ اپنا بی ہارمون ریلیز کرنا شروع کر دے گا پھر جب بند کرنا ہوگا تو ہائپو تھیلمس اس کا انہیویٹنگ ہارمون بنا کے پچھوٹی گلینڈ کو دے گا اور پھر پچھوٹی گلینڈ کو جیسی یہ ہارمون ملے گا یہ بھی ہارمون نکالنا بند کر دے گا تو ہائپو تھیلمس ایک لحاظ سے ان دو ہارمون کے ذریعے پچھوٹی گلینڈ کو انکلوئنس کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے پچھوٹی گلینڈ کے جس ہارمون کو ریلیس کرانا ہے ہائیپو تھیلمس اس کا ریلیسنگ ہارمون دے دے گا جس ہارمون کو بند کرنا ہے ہائیپو تھیلمس اس کا انہیویٹنگ ہارمون دے دے گا اور جیسے پچھوٹی گلینڈ کو یہ ہارمونز ملتے ہیں وہ اس حساب سے کام کرتا ہے تو ایک لحاظ سے ہائیپو تھیلمس پچھوٹی گلینڈ کو کنٹرول کر رہا ہے اور اب یہ پچھوٹی گلینڈ جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پچھوٹی گلینڈ آپ کے تقریباً باقی تمام گلینڈ کو کنٹرول کر رہا ہے باقی تمام گلینڈ کو کنٹرول کر رہا ہے پچھوٹی گلینڈ پچھوٹی گلینڈ کو کنٹرول کر رہا ہے ہائپو تھیلمس اس کے علاوہ ہارمون ان دو ہائپو تھیلمس ان دو ہارمونز کے علاوہ دو اور ہارمونز بناتا ہے تو یہ دو ہارمونز بناتے ہیں بناتے ہیں اس کے علاوہ دو اور بناتے ہیں ایک کلاتے ہیں anti-diuretic hormone anti-diuretic hormone اور ایک کلاتے ہیں oxytocin اب ان دونوں hormones کا ایک anti-diuretic hormone اور ایک oxytocin ان دونوں hormones کے target organs الگ ہیں کچھ اور ہیں وہ میں ابھی آپ کو نیچے بتاتے ہیں لیکن hypothalamus ان کو target organ تک نہیں پچھاتا بلکہ hypothalamus ان کو یہاں posterior lobe میں store کر لیتا ہے تو اب جب بھی ان hormones کی ضرورت ہوگی پچورٹی gland کے posterior lobe سے یہ release ہوتے ہیں اب یہاں سے release ہوتے ہیں تو پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پچورٹی gland کے hormone ہیں کیونکہ پچورٹی gland کا posterior lobe ہے وہ ان کو release کر رہے ہیں تو ظاہر بات یہی نہیں بنی ہوں گے لیکن بعد میں جا گیا ہمیں پتہ چلا ہے کہ hypothalamus بنا رہا ہے یہ یہ hormones جو ہیں anti-diuretic hormone اور oxytocin hormone یہ اصل میں پچورٹی gland کے نہیں ہیں یہ hypothalamus کے hormones ہوتے ہیں بڑت قسمتی سے hypothalamus ان کو کہاں سٹور کر لیتا ہے posterior lobe میں سٹور کرتا ہے اصل میں hypothalamus میں کچھ cells ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نیورو سیکریٹری cells نیورو سیکریٹری cells یہ cells بناتے ہیں ان hormones کو ٹھیک ہے جی اب وہ cells کہیں جی وہ یہاں ہیں یہ رہا جی یہ رہا اور نیورو سیکریٹری cells یہ رہا hypothalamus میں لیکن ان کا جو terminal end ہوتا ہے وہ posterior lobe میں آتا ہے تو اب یہ hormones بناتے ہیں لیکن اپنے terminal end پر لب جا کے اس کو سٹور کرتے ہیں تو وہ posterior lobe میں پایا جا رہا ہے تو وہاں سٹور ہو جاتا ہے تو یہ ہو گیا hypothalamus اب ان دو hormones کا کام میں posterior lobe میں آپ کو بتاؤ رہا ہے کیونکہ ریلیس تو مات سے ہو رہا ہے تو hypothalamus پہلا آپ کا endocrine gland ہو گیا یہ آپ کے brain کا part بھی ہے یہ کیا کر رہا ہے جی یہ ہمارے دماغ میں جو ہمارا mid brain ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے نیچے پایا جاتا ہے یہ ہم نے اس کو brain میں پڑھا تھا کہ یہ ہمارے brain کے جو involuntary functions ہوتے ہیں ہمارے ہائپو جو homeostasis سے related functions ہوتے ہیں regulatory functions ہوتے ہیں ان کو control کر رہا ہے اور یہاں ہم اس کا mechanism دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کر رہا ہے hypothalamus دو hormones بناتا ہے releasing hormones inhibiting hormones جب پچارٹی gland کو ملتے ہیں تو وہ اپنے hormones کو release کرتا ہے inhibiting hormones جب پچارٹی gland کو ملیں گے تو وہ اپنے hormones کو روک دیتا ہے سو اس طرح hypothalamus پچارٹی gland کو کنٹرول کر رہا ہے اور پچارٹی gland آپ کے باقی تمام glands کو کنٹرول کرتا ہے فردر یہ ہے کہ hypothalamus میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جن کم کہتے ہیں نیورو سیکرٹری سیلز یہ سیلز ہوتے hypothalamus میں ہیں لیکن terminal and posterior lobe میں ہوتا ہے پچارٹی gland کا جو posterior lobe ہے اس میں ہوتا ہے تو اب یہ hypothalamus کے یہ جو نیورو سیکرٹری سیلز ہیں یہ دو hormones بنا رہے ہیں anti diuretic hormone اور oxytocin وہ store ہو جاتے ہیں posterior lobe of pichorti gland میں جب بھی ضرورت ہوگی pichorti gland کا posterior lobe ان کو release کرے گا تو ہم اس کا function ان دونوں hormones کا function pichorti gland کے posterior lobe میں پڑھیں گے لیکن یاد رکھئے گا posterior lobe نے ان کو نہیں بنایا ان کو بنایا ہے hypothalamus نے سو یہ تو ہو گیا جی ہمارا پہلا gland hypothalamus اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے gland کی اس کے لئے درہ میں یہ سب مٹا دوں پھر میں آپ دوسرے gland کو اب دوسرا جو gland ہے ہمارا وہ اسی hypothalamus کے جو نیچے تھا pichorti gland اس پر اب ہم بات کریں گے اچھا جی اب یہ تو ہو گیا جی پہلا اور پہلا gland ہمارا ہو گیا جی ہائپو تھالمس ناؤ سیکنڈ gland ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں pichorti gland پرانے وقتوں میں اس کو master gland بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے جو hormones ہوتے ہیں وہ باقی تمام glands کو control کرتے ہیں یعنی یہ کسی بھی gland کو on یا off کرنا اس کا کام ہوگا ہے اگر adrenal gland نے اپنا کام کرنا ہے تو یہ hormone بنا کے adrenal gland کو دے گا جیسی adrenal gland کو وہ hormone ملے گا تو adrenal gland اپنے hormone ریلیس کرنا شروع کر دے گا نہیں تو وہ نہیں کر رہا سمیلرلی اگر جو ہے آہ 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 آوریز کے جو hormones ہوتے ہیں پیسٹس کے جو hormones ہوتے ہیں پینکریاس کے جو hormones ہوتے ہیں وہ سب اس کے influence پر ہو رہے ہیں تو اس کو اس وجہ سے ہم master gland کہتے تھے لیکن اب ہم نے اس سے یہ ڈیا کیونکہ یہ خود بھی hypothalamus کو کنٹرول کر رہا ہے تو اگر آپ نے master gland کہنا ہے تو hypothalamus کو کہو نا کیونکہ وہ اس کو حکوم دیتا ہے یہ پھر hormones نکالتا ہے اور باقی organs کو کنٹرول کر رہا ہے سو بارال اس کا ابھی ہم نے diagram میں بھی دیکھا آپ کو ویسے یہاں نظر آ رہا ہے جی یہ سا جو ہے آپ کا یہ posterior یہ پچاری گلینڈ ہے میں نے آپ کو diagram میں بھی بتایا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ hypothalamus ہوتا ہے اور اور اس کے نیچے اسی سے اس عمل نے اٹیچ ہوا ہوا دو حصوں میں موجود یہ ہوتا ہے ہمارا پچھوٹی ہے اب پچھوٹی گلینڈ میں بڑا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریئر لوگ انٹیریئر لوگ اور جو دوسرا چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریئر لوگ تو یہ دو لوگ ہوں گے جی ہمارے پاس دیکھتے ہیں جی دونوں لوگ کے پاس کون کون سے ہورمونز ہیں اور وہ کیا کھام کرتے ہیں تو سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے جی دوسرا لوگ کیا کہلاتے ہیں یہاں لکھ دیتا ہوں میں پوسٹیریئر لوگ ٹھیک ہے جی اب انٹیریئر لوگ جو ہوتا ہے پچھوٹی گلینڈ کا وہ کون کون سے ہورمون ریلیز کرتا ہے جی پہلا ہورمون ہے سومیٹو ٹروپک ہورمون سومیٹو ٹروپک ہورمون یہ ہورمون جو ہے وہ آپ کے جسم کی کروہت کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ یہ ہورمون جب یہ یہ سومیٹو ٹروپک ہورمون ہے یہ جب نکلے گا انٹیریئر لوگ میں سے جب یہ ریلیز ہوتا ہے میکنیزم وہ ہی ہوگا کہ انٹیریئر لوگ ہائیپو تھیلیمس پچھوٹی گلو پچھوٹی گلینڈ کو اس ہورمون کا ریلیزنگ ہورمون دے گا جیسے ریلیزنگ ہورمون ملے گا پچھوٹی گلینڈ اپنے انٹیریئر لوگ میں سے اس ہورمون کو ریلیز کر دے گا ان بلڈ اب بلڈ کے ذریعے پورے جسم میں جائے گا اور اپنے ٹارگٹ آرگنس پر کام کرے گا تو میکنیزم سب کا یہ ہی رہے گا بات میں صرف فنکشنز بتاؤں گا آپ کو آجاتی سومیٹو ٹروپک ہورمون آپ کے باڈی کے گروت کو کنٹرول کرتا ہے ہڈیاں جسم ان چیزوں کی گروت کو کنٹرول کرتا ہے اس ہورمون کے ملنے سے آپ کے باڈی کے پارٹ جو گروت کرنا شروع کر دیں گے تو اٹھ پروموٹس ڈا گروت آف دا باڈی اس کے بعد دوسرا ہورمون جو اس کو ہم کہتے ہیں ہے ڈا گروت آف دو Perfect ہورمون یہ جو آپ کو ایک گلینڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر نیک پہ اس مکن ہیں کہ تھرائیگل ان اس کا کام ابھی ہم پڑیں گے لیکن یہ اس کے جتنے بھی ہورمونز ہوتے وہ بن کے سٹوے ہوئے ہوے ہوتے ہیں پچارٹ گلینڈ یہ والا ہورمون جب ریلیس کرتا ہے تھائرائیڈ کو یہ والا ہورمون ٹی ای س ای اے جب جب ملے گا تھائرائیڈ کے اپنے ہورمون کو ریلیس کرنا شروع کر دے گا تو یہ جو تھارائیڈ اسٹیمیلیٹنگ ہارمون ہے پچھوٹی گلینڈ کا اس ہارمون کے ذریعے تھارائیڈ گلینڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے پچھوٹی گلینڈ کا یہ والا ہارمون ریلیس ہوگا تھارائیڈ پر جائے گا یہاں پر جائے گا جیسی تھارائیڈ کو یہ ہارمون ملے گا تھارائیڈ اپنا جو ہے کام شروع کر دے گا اپنے ہورمونز ریلیس کرنا شروع کر دے گا تو یہ ہو گیا تھارائیڈ سٹیمیلیٹنگ ہورمون پھر ہوتا ہے تیسرا ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہورمون بڑے بڑے نام ہیں یہ بڑے ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہورمون اب یہ جو ہے ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہورمون یہ آپ کے اس گلینڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہورمون جیسے ریلیس ہوگا بلڈ میں ڈیزولف ہوگا جب یہاں پہنچے گا ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہورمون ہے یہ جو ہے اسٹیمیلیٹ کرتا ہے ایڈرینو گلینڈ تین ہورمون ہوگا جی انٹیریر لوگ کے اس کے بعد نیکسٹ ہورمون ہے فالیسائل اسٹیمیلیٹنگ ہورمون پالیسائل اسٹیمیلیٹنگ پالیسائل اسٹیمیلیٹنگ ہورمون یہ جو ہے وہ گیمٹس فارمیشن کو کنٹرول کرتا ہے اس ہورمون کی مدد سے گیمٹس فارمیشن جو وہ انیشیئٹ ہو جاتی ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے کارٹس میں جو گیمٹس بنتے ہیں وہ اس ہورمون کے ریلیز ہونے سے بنتے ہیں جیسے یہ ہورمون گیمٹس تک پہنچے گا تو گیمٹس بنانا شروع کر دیں گے نیکسٹ ہورمون ہورمون ہمارے پاس ہیں وہ ہے لیوٹینائزنگ ہورمون لیوٹینائزنگ ہورمون اب یہ جو لیوٹینائزنگ ہورمون ہے یہ سیکس ہورمون کی سیکریشن کو کنٹرول کرتا ہے خاص کر کے یہ فی میل میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی ہم پڑھیں گے یہ جو ہمارے اووریز ہیں اور میل کے اندر ٹیسٹس ہوتے ہیں یہ جو ہیں نا صرف گونٹس بنانے کے ساتھ سیکس ہورمون بناتے ہیں جو 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 ہماری باڈی کے اندر میل کے اندر فی میل کے اندر سیکنڈری کریکٹرز ڈیویلپ کرتے ہیں تو ان سیکس ہورمون کی بنانا ان کو کنٹرول کرنا یہ اس ہورمون کا کام ہے لیوٹینائزنگ ہورمون کا تو یہ جو ہے ہمارے سیکس ہورمون کی کنٹرولنگ سیکس ہورمون کی ریلیس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اگلا ہورمون ہمارے پاس ہے پرو لیکٹن یہ ایک فی میل ہورمون ہے اس کے پرو لیکٹن یہ فی میل باڈی میں آفٹر ڈی پریگنسی آفٹر ڈی چائل برڈ جو ان کے میمری گلینڈ ہوتے ہیں ان کے اندر میلک فارمیشن کو اسٹیمیلیٹ کرتا ہے ان کے میمری گلینڈ میں جو میلک پروڈکشن ہوتی ہے وہ اس ہورمون کے آنے سے سٹارڈ ہو جاتی ہے میمری گلینڈ جو ہے وہ میلک پروڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اے بی زی ڈی ای ای ایف جی نیکسٹ ہے جی میلینو سائیڈ اسٹیمیلیٹنگ ہورمون میلینو سائیڈ اسٹیمیلیٹنگ ہورمون یہ ہمارے اسکن میں جو میلینڈ نام کا پروٹین ہے اس کی فارمیشن کو کنٹرول کرتا ہے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوئے جی کہ ہمارے سکن میں جو ہے وہ تین لیئرز ہوتی ہیں ایپی ڈرمس درمس اور ہائپو ڈرمس تو ایپی ڈرمس لیئر میں کچھ سیلز ہوتے ہیں میلینو سائیڈ جن کو کہا جاتا ہے وہ ایک پروٹین بناتے ہیں میلینڈ اور میلینڈ پروٹین جو ہے ہماری سکن کے کلر کو ڈیٹرمائن کر رہا ہوتا ہے جتنا زیادہ میلینڈ سٹور ہوتا جائے گا ہماری سکن کلر جو ہے وہ اتنا ڈارک ہوتا ہے تو وہ میلینڈ کی فارمیشن کو یہ ہارمون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جیسی یہ ہارمون ملتا ہے میلینڈ میلینو سائیڈ جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں میلینڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں جہاں یہ انہیبیٹ ہو جائے گا رک جائے گا تو میلینڈ فارمیشن بھی بند ہو جاتی ہے تو یہ جو میلینو سائیڈ سٹیمیلیڈنگ ہارمون ہے یہ میلینڈ کی فارمیشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہ اب ہم آتے ہیں پوستریر لوگ پوستریر لوگ اپنا کوئی ہارمون نہیں بناتا پوستریر لوگ کو ہم نیورو ہائپوفائسز بھی کہتے ہیں اور یہ تو پوستریر لوگ ہے یہ اپنا کوئی ہارمون نہیں بناتا ہے اس کے پاس دو ہارمون ہے ایک ہے اس کے پاس کہاں یہاں ویسو پیرسین جس کو ہم وہی انٹی ڈائیوریٹک بھی کہتے ہیں ویسو پیرسین اسی کو ہی ہم کہتے ہیں انٹی ڈائیوریٹک ہارمون ایڈی ایچ اور دوسرا ہرمون جو ہے اس کے پاس ہے وہ ہے اوکزی ٹاوسی ابھی ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہائپو تھیلمس نے بنائے تھا ان کے اپنے نہیں پوستیریلوپ کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہے یہ ہرمون ہائپو تھیلمس یہ دو ہرمون بنا کر پچورٹی گلینڈ کے پوستیریلوپ میں سٹور کر دیتا ہے اب کبھی اس کی ضرورت ہوگی وہ یہاں سے ریلیس ہو رہا تھا تو اس لئے ہم اس کو یہاں پڑا رہا ہے یہ تو انٹی ڈائیوریڈک ہرمون ہے جس کو ہم نے ویسو پیرسنگ بھی کہا ہے یہ نیفرون میں ری ایبزورپشن آف وارٹر کو کنٹرول کرتا ہے آپ نے پہلے چپٹر میں نیفرون پورا کڈنی کا ایک ٹلیٹری سسٹم پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا جی جو ہمارے نیفرون کا آخری پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیگ ڈٹ وہاں پہ ہرمون کی مدد سے وارٹر ایبزورپشن کنٹرول کی جاری ہوتی ہے وہ یہی ہرمون ہے ای ڈی اچ آپ کے جسم میں پانے کی کمی ہوگی تو پوستیریل لوگ سے یہ ہرمون ریلیز ہوگا آپ کے کڈنی تک جائے گا کڈنی کے نیفرون کے کلیکٹنگ ڈٹ جیسی یہ ہرمون ملے گا تو وہ اس ہرمون کی مدد سے پانی ایبزورپشن آف وارٹر سٹارٹ کر دیں گے پانی ایبزورپ ہو جائے گا اور اگر آپ کے جسم میں پانے کی کمی نہیں ہوتی تو پھر یہ ہرمون نہیں ریلیز ہوتا آپ کے یا آپ کے جو کڈنی کے نیفرون میں جو کلیکٹنگ ڈٹ ہیں ان کو جب یہ ہرمون ریلیز نہیں ملے گا تو وہ وارٹر ایبزورپشن نہیں کریں گے تو دیٹ کنٹرول دی وارٹر ایبزورپشن ان نیفرون یہ جو ویسو پیرسین ہے کہ ہمارے کڈنی میں ہمارے سوری کڈنی کروں نیفرون میں وارٹر کی ری ایبزورپشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جو ہے اوکزیٹوسین یہ فیمیل ہارمون ہے یہ فیمیل ہارمون ہے چائل برد کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کی پیرائش ہونے والی ہوتی ہے تو جو مدر ہوتی ہیں ان کی جو یوٹرس ان من کو پین محسوس ہوتا ہے وہ پین اس ہارمون کی وجہ سے ہوگا ہوتا ہے ایکچول میں یہ ہارمون جب چائل برد کا جو وقت ہے وہ قریب آتا ہے پوستریل لوگ سے یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے اور یہ ہارمون جو ہے وہ یوٹرس کی جو والز ہوتی ہیں یوٹرس کی والز کو کنٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یوٹرس کی والز کو کنٹریکٹ کرتا ہے جس سے جو ہے ان کی والز میں دبنا چڑے ہوتی ہیں ماں کو درد ہوتا ہے جس سے ان کے شارہ ملتا ہے کہ جی چائل برد کا وقت قریب ہے تو یہ یوٹرس کی والز کو کنٹریکٹ کرے گا جی یہ ہارمون تاکہ childbirth possible ہو سکے so that is picture of the gland آپ نے کتنے سارے ہورمونز ان کے اور کافی چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں so metotropic ہورمون growth کنٹرول کر رہا ہے thyroid stimulating hormone جو ہے میرے بیڈ کر رہا ہوں so metotropic ہورمون growth کنٹرول کر رہا ہے thyroid stimulating hormone جو ہے ہمارے thyroid gland کو کنٹرول کرتا ہے adrenocortico tropic hormone یا ہمارے adrenal gland کو کنٹرول کرتا ہے fallacyl stimulating hormone یا ہمارے gamut formation کو کنٹرول کر رہا ہے utilizing hormone ہمارے sex hormones کو کنٹرول کرتا ہے pro lectrin جو ہے وہ memory gland سے milk بنواتا ہے melanocytes stimulating hormone جو ہے ہمارے melanocytes کو melanin یہ جو پر آئے ہیں تو ویسو پیرسین جو ہے so یہ ویسو پیرسین جو ہے یہ ہمارے پاس absorption کو کنٹرول کر رہا ہے اور یہ جو oxytocin ہے یہ child birth کے دوران جو ہے وہ جو ہے ماں کی uterus کے walls کو contract کرتا ہے جس سے کہ child birth جو ہے وہ possible ہو سکتی ہے so یہ ہو گیا جی دوسرا hormone picture ارٹیکلین now moving on اب ہم اگلے hormone پر آتے ہیں جی اس کے لیے ہم یہ سب چیزیں مٹاتے ہیں اور اب ہمارا next hormone جو ہے وہ ہے tharoide hormone جو ہماری گلے میں پاہ جاتا ہے تھوڑا سا اس کا structure دیکھیں گے پھر دیکھیں گے اس کا کام کیا ہے اچھا جی اب ہمارے پاس next hormone ہے اس کو ہم کہتے ہیں tharoide hormone اور یہ hormone ہماری neck پر پایا جاتا ہے ہماری گردن میں موجود ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آرہا یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ tharoide hormone ہے یہ جو زیادہ چار آپ کو ڈاڈ نظر آرہا ہے ان کو چھوڑ دیئے گا اس کے back side پر جو نظر آرہا ہے آپ کو وہ ہے tharoide یعنی کہ آپ کو diagram میں یوں جو نظر آرہا ہے یہ tharoide thyroid gland ہماری neck میں پایا جاتا ہے اسے butterfly shape کا ہوتا ہے اس کو بیٹر فلائی شیپ کہتے ہیں جی ایسا کچھ اس طرح کا shape ہوتا ہے اس کا اس طرح کا shape ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں butterfly shape ٹھیک ہے جی thyroid gland جو ہے ہماری neck میں موجود ہوتا ہے butterfly shape ہوتا ہے اس کا اور اس کا بھی بڑا important کام ہے یہ ہمارے دو hormones بناتا ہے ایک thyroxine اور ایک بناتا ہے یہ kelsitonin thyroxine جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے thyroxine hormon جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ایک ہوتا ہے try iodothyronin اور ایک ہوتا ہے tetra iodothyronin میں نام لکھ دیتا ہوں پس ایک کا نام لکھتا دوسرے کو سمجھ میں آجائے گا try iod do try iod theronin ٹھیک ایک یہ ہوتا ہے اور یہ try جگہ tetra iodothyronin تو ہمارے پر یہ جو ہمارے گلے میں پائے جاتا ہے butterfly shape کا ہوتا ہے number one thyroxine important hormone thyroxine دو شکلوں میں آپ کو ملے گا یا تو try iodothyronin اب یہ دونوں hormones جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے metabolism کا cellular metabolism ہوتا ہے ہمارے cell میں جتنے بھی reactions ہو رہے ہوتے ہیں جتنے بھی process ہو رہے ہوتے ہیں metabolism کہتے نا ان کا ہمارے cell کے جتنے بھی metabolic process ہو رہے ہوتے ہیں ان کے rate کو control کرتا ہے زیادہ ہونے چاہیے یا کام ہونے چاہیے ان کے rate کو control کرتا ہوتا ہے اور یہ بہت important چیز ہے کام لکھتا پہلے اس کا کام کیا ہے جی یہ ہمارے rate of cellular metabolism ہمارے تمام cells کے اندر جتنے بھی metabolic reactions ہو رہے ہوتے ہیں ان کے rate کو control کرتا ہے اور ان directly آپ کہہ سکتے آپ باڈی کی تمام growth کو control کر رہے کیونکہ cellular metabolism کی مدد سے اچھے perform ہوئیں گا rate بہت زیادہ weak کر دیں کم کر دیں تو ہمارے cells کی activity بہت کم ہو جائے گی بچوں کے اندر بہت important ہوتا ہے بچوں کے اندر ان کی physical and mental growth ہوتی ان کے دماغ جو جو ہے وہ cellular metabolism سے تو رہا ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ ہرمون بچوں میں کم ہو تو ان کی physical اور mental growth پر فرق پڑے گا ان کی mental growth بھی متاثر ہو سکتی ہے تو تھائر اکسن کا کام ہے کہ ہماری باڈی میں cellular metabolism کے rate کو کنٹرول کرتا ہے جس کا direct effect جو ہے وہ ہماری physical اور mental growth پڑ پڑتا ہے تو اگر یہ ہرمون اچھا نکل رہا ہے ریگولر ہے ہماری باڈی کے اندر تو ہماری rate of cellular metabolism ہے وہ بھی under control لیتا ہے اور اس hormone کی secretion میں problem ہوگا تو ہمارے rate of cellular metabolism effect کرے گا جس سے ہماری physical growth کو effect پڑتا ہے یاد رکھے گا اس hormone کو بنانے کے لیے iodine کی ضرورت پڑتی ہے اس hormone کو بنانے میں thyroid gland کو iodine کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہماری diet سے حاصل کرتا ہے تو اگر ہماری diet میں iodine ہوگا تو iodine کیا اگر آپ diet میں iodine کی خمی ہوگی تو thyroxine کا rate خراب ہو جائے گا جب thyroxine کا rate متاثر ہوگا تو اس کا function ہے اور پھر اگر 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 thyroxine ہوگیا next hormone جو اس کا ہے والا کیلسی ڈانین کا کام کیا ہے میں پہلے اس کو مٹاتا ہوں پھر بتاتا ہوں کیلسی ڈانین کا کام کیا ہے جی اگر اگر next hormone جو ہے اس میں وہ ہے کیلسی ڈانین اب کیلسی ڈانین کا کام کیا ہے جی ہم جو diet میں کھانا کھاتے ہیں ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہماری diet میں کئی چیزیں آرہی ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے کھانا آئین ہمار ہماری ہماری blood کی concentration سادھ ہوگی تو ہماری bones میں deposit جاتا ہے اور bones میں deposit کرنا اس hormone کا influence یہ hormone ہوگا ہمارے blood میں calcium level زیادہ ہوگا تو یہ جو thyroid یہ calcitonin release کرتا ہے اور calcitonin کیا کرے گا آپ کی calcium blood میں سے calcium کو آپ کی bones میں deposit کرا دے گا جس آپ کی bones مضبوط ہو جائیں گی یہ اس کا کام ہے صرف deposit کرائے گا جمع کرانا اس کا کام نہیں جمع کرانا اگلے hormone ریلیس کرنا کیلسی tonin کیا کرتا جب ہمارے blood میں calcium level زیادہ ہوگا تو یہ calcitonin thyroid release کرتے اور پھر یہ calcitonin کیا کرے گا ہمارے blood میں سے calcium کو لے کر ہماری bones کو جمع کر دیتا ہے جس سے ہماری بون جو اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اس کے لیے بات یاد کیے گا calcitonin کو اپنے function perform کرنے کے لیے vitamin d کی ضرورت پڑھ دی ھوگا تو calcitonin کام کرے گا اگر vitamin ڈ نہیں ہوتا پھر calcitonin کا function مطاب سے جاتا ہے جس ہمارا gland endocrine gland جس ہم نے کہا thyroid 2 ھوگ ساتھ کے لیے آج ہم نے جو ہے hypothalamus پڑھا پہلا ہم نے پڑھا وہ نیکس کلاس میں تمام glands پڑھیں گے انشاء اللہ نیکس کلاس ملاقات ہوگی اللہ حافظ